سوپر انفرمیشن سوپر انفرمیشن اشیائی آتھی جسے انڈین ہاتھی بھی کہا جاتا ہے جبکہ اس کی بقیہ اقسام برفیل زمانے میں تقریباً دس ہزار سال پہلے مادوم ہو چکی ہیں اس کے جسم میں تین سو چھبیس تا تین سو اکونجہ ہڑیا ہوتی ہیں افریقی ہاتھیوں میں پسلیوں کے اکیس جوڑے ہوتے ہیں جبکہ اشیائی ہاتھیوں میں یہ تعداد انیس یا بیس جوڑے ہوتی ہیں ہاتھی کے کان درمیان سے ایک تا دو میلی میٹر موٹے ہوتے ہیں جبکہ نچلا سرہ جسم کی قریب سب سے موٹا ہوتا ہے تاکہ اسے بہتر سہارا ملے ہاتھیوں کی آنکھوں میں آنسو والا سراخ نہیں ہوتا اور آنکھ کو نم رکھنے کی خاطر ایک غدود ہوتا ہے آنکھ کے کرینے کے بچاؤں کے لیے شفاف جھلی ہوتی ہے آنکھوں کی ساخت اور اس میں مادود حرکت کی گنجائش کی وجہ سے ہاتھی کی بسارت اتنی اچھی نہیں ہوتی ہاتھی کو کم روشنی میں تیز روشنی کے نسبت بہتر دکھائی دیتا ہے ہاتھی کی لٹکی ہوئی سونڈ اس کے بالائی ہونٹ اور ناک سے مل کر بنتی ہے جو حمل کے ابتدائی مراحل میں مل کر ایک ہو جاتے ہیں سونڈ میں لگ بگ ڈیڑھ لاک پٹھے ہوتے ہیں اور چربی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اس میں ہڈی بھی نہیں ہوتی سونڈ کی حرکات سے ہاتھی کو کھانے اور دوسرے ہاتھیوں سے لڑائی میں آسانی ہوتی ہے سونڈ سے ہاتھی تین سو پچاس کلو تک کا وزن اٹھا سکتا ہے اور دوسری جانب سونڈ اتنی حساس ہوتی ہے کہ وہ مونگ پھلی کے چھلکہ بھی آسانی سے توڑ سکتا ہے اور مونگ پھلی خراب نہیں ہوتی سونڈ کی مدد سے ہاتھی سات میٹر اونچی چیز تک پہنچ سکتا ہے اور اس کی مدد سے مٹی اور رید کھود کر پانی نکال سکتا ہے ہاتھی جسمانی صفائی کے لیے اپنی سونڈ کو استعمال کرتا ہے سونڈ کو نقصان پہنچے تو ہاتھی کی بقاہ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کئی ہاتھی کٹی ہوئی سونڈ کے ساتھ بھی دیکھے گئے ہیں سونڈ سے معروم ایک ہاتھی دیکھا گیا ہے جو پچھلے پیر ہوا میں اٹھا کر اگلے پیروں پر جھک کر ہونٹوں میں گاس کھاتا ہے بعض افریقی ہاتھیوں میں سونڈ ازموطل دیکھی گئی ہے ایسا عمل سی سی کی وجہ سے ہوتا ہے جو پٹھوں اور آساب کو تباہ کر دیتا ہے دیگر جانوروں کی نسبت ہاتھی کی ٹانگیں جسم سے زیادہ امودی ہوتی ہیں ہاتھی کی اگلی اور پچھلی ٹانگیں یقصان وزن اٹھا سکتی ہیں مگر اگلی ٹانگیں تقریباً ساٹھ فیصد جبکہ پچھلی ٹانگیں چالیس فیصد تک وزن اٹھا سکتی ہیں ہاتھی کا دماغ ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ کلو وزنی ہوتا ہے جبکہ انسان کا دماغ ایک شریعت 6 کلو وزنی ہوتا ہے ہاتھی کا دماغ خشکی کے تمام جانوروں سے بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا ہونے کے باوجود تناسب کے اعتبار سے ہاتھی کا دماغ انسانی دماغ سے کہیں چھوٹا ہوتا ہے پیدائش کے وقت ہاتھی کے بچے کے دماغ کا وزن ہاتھی کی نسبت تیس سے چالیس فیصد ہوتا ہے ہاتھی کا گلہ بھی تمام جانوروں سے بڑا ہوتا ہے اور آواز پیدا کرنے والے ازلات بہت بڑے لمبے اور موٹے ہوتے ہیں ان کے گلے میں پانی محفوظ رکھنے کے لیے خانہ سا بنا ہوتا ہے ہاتھی اپنے سون سے یہ پانی نکالتا ہے ہاتھی کے دل کا وزن بارہ سے اکیس کلو تک ہوتا ہے ہاتھی کے عمومی حمل کی میاد بائیس مہینے ہوتی ہے جو کہ کسی بھی زمینی جانوار کے مقابلے میں طویل ترین میاد حمل ہے پیداعش کے وقت ایک ہاتھی کے بچے کا عمومی وزن ایک سو بیس کلو گرام تک ہوتا ہے ایک ہاتھی کی طبی زندگی عموماً ستر سال تک ہوتی ہے جبکہ کچھ ہاتھی اس سے زیادہ عرصے تک بھی زندہ رہتے ہیں دنیا کا طویل العمر ہاتھی انگولا میں انیس سو چھونجا میں دیکھا گیا تھا ہاتھی وہ واحد جانوار ہے جو چھلانگ نہیں لگا سکتا ہاتھی خوشکی کے سب سے بڑے جانوار ہیں اور ان کی لمبی سون چھوٹے کان ستون نماتانگیں اور سخت مگر حساس بھوری کھال ہوتی ہے سون لٹکی ہوتی ہے جس کی مدد سے پانی اور خوراک کو مو تک لانا اور مختلف چیزیں پکڑنا ممکن ہوتا ہے بیرونی دانت کاٹنے والے دانتوں کی تبدیلی شدہ شکل ہے اور ہتھیار آلے کے طور پر کام کرتے ہیں اور خدائی اور چیزوں کو حرکت دینے میں مدد دیتے ہیں افریقی ہاتھی کے کان زیادہ بڑے اور پوشت ماقر ہوتی ہیں افریقان نسبتاً چھوٹے اور پوشت ہموار یا مقر ہوتی ہیں ہاتھی سہرا کے ذریع علاقے جنوبی ایشیا اور جنوبی مغربی ایشیا میں پھیلے ہوتے ہیں اور مختلف اقسام کے محول کی عادی ہیں سبھی ہاتھی نباتات کھاتے ہیں اور قابل رسائی پانی کے قریب رہتے ہیں محول پر اثر کے حوالے سے ان کو کیسٹون یا اہم ترین انواب میں گردانہ ہوتا ہے ہاتھی مخلوق معاشرے میں رہتے ہیں اور مختلف خاندان ایک دوسرے سے رابطے استوار کرتے ہیں مادائیں اپنے خاندانی گروہ میں رہتی ہیں جن میں ایک مادہ اور اس کے بچے یا کئی رشتدار ہاتھیاں ان کے بچے ہوتے ہیں گروہ کی رہنما ہمیشہ مادہ ہوتی ہے جو عموماً عمر میں سب سے زیادہ بڑی ہوتی ہے بلوگت کی عمر کو پہنچ کا نر گروہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور تنہا یا دوسرے نروں کے ساتھ رین لگتے ہیں بالگ نر ہاتھی صرف افضائش نسل کی خاطر خاندانی گروہ کے قریب آتے ہیں اس دوران ان میں نر جنسی ہارمونز بڑھ جاتے ہیں اور اس کیفیت کو مست کہا جاتا ہے اس کیفیت کے دوران انہیں دیگر نروں سے لڑائی کرنے اور افضائش نسل میں اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملتا ہے خاندانی گروہوں میں بچوں کو مرکزی اہمیت دی جاتی ہے اور بچے تین سال تک ماں پر انحصار کرتے ہیں اور آزاد حالت میں ہاتھی کی عمر ستر سال کے لگ بھگ ہوتی ہے ان کا بامی رابطہ چھونے دیکھنے سونے اور آواز کے ذریعے ہوتا ہے افریقی جھڑیوں والے ہاتھی اور ایشیای ہاتھی مادومیت کے خطرے سے دوچار شمار ہوتی ہیں جبکہ افریقی ہاتھی کو مادومیت کی شدید خطرے کا دوچار گردانہ ہوتا ہے ہاتھیوں کو سب سے خطرہ ہاتھی دانت کے شکار کی وجہ سے ہے دیگر خطرات میں ان کے مسکن کی تباہی اور مقامی لوگوں کے ساتھ ہونے والے جھپٹے ہیں ایشیا میں ہاتھی سے کام لیا جاتا ہے ماضی میں ہاتھی جنگوں میں بھی استعمال ہوتے رہے ہیں اور چڑیاں گھروں اور سرکس میں بھی ان کی نمائش کی جاتی ہیں انسانی ثقافت اور فنون لطیفہ روایتی داستانوں مذہب اور عدب وغیرہ میں انہیں اہم مقام حاصل ہیں پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور اس معلوماتی اور قیمتی ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ پیارے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نگے بان